پہلا لفظ ہے جی ہے ربا ربا کسے کہتے ہیں ماشاءاللہ سود کسے کہتے ہیں انٹرسٹ کیا ہوتا ہے ماشاءاللہ سب کو پتا ہے اکلا اکلا کے معنی ہوتا ہے کھانا یعنی اکلا اس نے کھایا عربی زبان میں آقل کہتے ہیں کھانے والے کو موکل کہتے ہیں کھلانے والا کاتب کہتے ہیں لکھنے والے کو شاہد کہتے ہیں گواہ کو سوا کہتے ہیں برابر کو لعنہ رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کی صحابی روایت کر رہے ہیں مفہول ہے جی آقل عربا آقل عربا کا مطلب کیا ہوگا سود کا کھانے والا اللہ کے رسول نے سود کے کھانے والے پر لعنت کی کسی یہودی کا تذکر ہے کسی نصارہ نہیں نا سمپل ایک ایکٹ بتایا ہے وَا اور موکلہ مفہول موکلہ ہو کیا مطلب اور اس کے کھلانے والے پر پی وَقَاتِ مَهُو اور اس کے لکھنے والے پر وَشَاہِدَئِهِ اور اس کے دونوں گواہوں پر کتنے لانتی ہوئے جی ایک دو تین چار پانچ ٹھیک ہے وَقَالَ اور آپ نے فرمایا ہُم سَوَاُن وہ سب برام اب جو حدیث سنیں دوبارہ جو آپ کو بیٹھے بیٹھے یاد ہوگی کہ لعنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقل الربا وَمُوکِ لَهُ وَقَاتِبَهُ وَشَاہِدَئِهِ وَقَالَهُم سَوَاُن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی سود کے کھانے والے پر اس کے کھلانے والے پر اس کے لکھنے والے پر اس کے دونوں گواہوں پر اور فرمایا they all are equal کس میں لانت میں اس کناہ میں کاتب کہتا جی میرا کیا قصور ہے خواب ہو رہا ہے خلاب ہو رہا ہے میں تو ڈاکومنٹیشن کر رہا ہوں گواہی دینے والے کہے گا میں تو جی دوست تھا انہوں نے کہا یار سگنیچر کر دو گواہ کے خانے میں ٹھیک ہے میں نے تو سمپل سگنیچر کی ہے لیکن نبی حسن نے فرمایا ہم سواون نبی حسن نے کی ایک حدیث آپ کے سامنے آگئی ایک دوسری حدیث سنیے گا آپ حسن نے فرمایا کہ اربا سبعونا خوبن سبعونا سود ستر ہے خوبن درجے کے اعتبار سے درجے کے لحاظ سے یعنی سود کے کناح کے ستر درجے ہیں ستر لیولز ہیں اور عربی میں ستر کا عدد جو ہے یہ کسرت تعداد پر بولا جاتا ہے آپ نے فرمایا کہ سود کے ستر درجے ہیں اس کا سب سے ہلکا درجہ سب سے آخری درجہ سب سے لوئس درجہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لے اس کا سب سے ہلکا درجہ سب سے آخری درجہ کیا ہے کوئی ایسا ہے جیسے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لے اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں لا یکومونا وہ کھڑے نہیں ہوں گے کب قیامت کے دن یا اپنی کبروں سے اللہ مگر کما یکوم اللہذی یتخبتو اس طرح کھڑے ہوں گے جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو بدحواس کر دیا ہو حواس باقتہ کر دیا ہو کبروں سے ایسے اٹھیں گے اس کی وجہ بتائی ذالک بی انہوں کالو یہ حال ان کا اس لیے ہوگا کہ وہ کہتے ہیں اِنَّمَ الْبَئِئُ مِسْلُ الْرِبَا بَئِئِ کیا تجارت وہ کہتے ہیں تجارت بھی تو سود کی طرح ہے تجارت بھی تو سود کی طرح ہے تجارت کیوں کرتا ہے انسان بسنس کیوں کرتا ہے جی منافع کے لیے پرافٹ کے لیے سود میں پیسے کیوں دیتا ہے منافع کے لیے جب دونوں کا مقصد ہی پرافٹ ہے اگلا جملہ جو ہے نا احل اللہ البئی وحرم اربا ایک رائے یہ ہے کہ یہ انہی کا جملہ ہے کہ اللہ نے تجارت کو تو حلال قرار دے دی اور سود کو حنام قرار دے دی یہ کیا بات ہے جب دونوں کا مقصد ہی پرافٹ ہے تو یہ کیا بات ہے اور ایک رائے یہ ہے کہ یہ والا جملہ جو ہے نا یہ ان کا نہیں اللہ کا ہے وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہے تو اس پر اللہ نے جواب دیا تمہیں دونوں ایک جیسی نظر آتی رہے لیکن اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا سود کو حرام قرار دیا ریزلٹ کیا نکلا ہے جیسی نکلا ہے کہ آتھارٹ ہی کس کی ہے اللہ کی اللہ کی اب اس آیت کو ان کے کال کو اور نبی علیہ السلام کی وہ حدیث ماں کے ساتھ نگاہ کرنے والی اس کو ساتھ میں رکھیں اور میرا ایک چھوڑا سا واقعہ سنیں ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں ایک لڑکا تھا اسے شادی کرنی تھی اسے لڑکی نہیں ملی تھی اپنی پسند کی اسے یہ مسئلہ ہے کہ پتہ نہیں میچ ہوگا دماغ نہیں مذہب اجازت نہیں دیتا کہ پہلے ذرا انڈسٹینڈنگ ہو جائے ٹھیک ہے کیا کم لیکن رسک نہیں ہو لینا چاہتا کہ میں ان دیکھے بن دیکھے نہیں کرو گا اس کے دوست نے اسے مشورہ دیا اس کے دوست نے اسے مشورہ دیا یار کہ تمہارا مسئلہ نہیں حل ہونا تو اس کا ایک ہی حل ہے اس کا حل یہ ہے کہ جس کے ساتھ تمہاری انڈسٹینڈنگ ہے جس کے ساتھ تمہارا ذہن ملتا ہے اور سب تم چاہتے ہو تو وہ تو ایک ہی ہے اور وہ تمہاری بہن ہے کرلو اس کے ساتھ نکاح یہ سنتے ہیں اس نے اس کا موس ارخ کر دیا ٹھیک ہے اچھا موس ارخ جب سفید ہوا تو اس نے کہا اچھا سوری مرامن آگے تمہارے ہمسائے میں جو تمہارے مامو کی لڑکی ہے تمہاری خالہ کی لڑکی ہے تمہارے چچا کی لڑکی ہے تمہارے پھپی کی لڑکی ہے جو تمہاری بہن کی ہم عمر ہے جن کی فیزیک بھی سیم ہے اس کے خیالات بھی بہن سے ملتے ہیں اس کے ساتھ نکاح کر لوں اب پھر وہ تھپڑ مارے گا اس کے نہیں نا اب اس نے تھپڑ نہیں مارا بلکہ اس نے سوچا کہا میں نے تو سوچا ہی گیا میں نے تو خیال ہی نہیں کیا وہ پوچھتا ہے پھر دوست سے کہ جب میں نے کہا بہن سے نکاح کرو تم نے میرا محصر کر دیا میں نے کہا قزن سے نکاح کرو تو تم نے اپلیشیٹ کیا دونوں ایک گیسی تو ہیں پائدہ اٹھانے ہیں تو کیا جواب دے گا یہ جواب دے گا بہن کو حرام قرار دیا اور قزن کو حلال قرار دیا یہ جواب دے گا اتھارٹی کس کی اثر اللہ کی مجھے ایک بات کا جواب دے ہم سب کس کی اولاد ہیں جی آدم علیہ السلام کی خالی آدم علیہ السلام کی سات امہ ہوا تھی حضرت آدم کی کتنے بھائی تھے بہن حضرت امہ ہوا کی کتنی بہنیں تھیں بھائی ہم کون ہیں ان کی اولاد ہیں تو ہم کون ہوئے بہن بھائی ہوئے بہن بھائی ہوئے سائم بہن بھائی ہوئے ہوئے کیوں شادییں کرتے ہیں اور سب اوریجن میں جائیں اینڈ پہ جائیں تو ساری نسل ادھر سے نکلی ہے نا ساری نسل تو ادھر سے آئی ہے ریزرڈ کیا ہے کہ اہل اللہ البھائیہ و حرم الربا آتھارٹی کس کی ہے اللہ کی تمہیں دو چیزیں دکھنے میں ایک جیسی نظر آتی رہیں کون حرام ہے کون حلال ہے کس نے فیصلہ کرنا ہے اللہ نے لہذا اللہ نے ان کی اس بات کا جواب نہیں دیا کہ سود کیوں حرام ہے صرف اپنی آتھارٹی شوکی اللہ نے سود کو حرام قرار دیا اور تجارت کو حلال قرار دیا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اشارت فرمایا اگر آپ نے دو حدیثیں سنی قرآن کی آیت سنی آپ کے ذہن میں آیا کہ یار میری زندگی میں سود شامل ہے تو مجھے چھوڑ دینا چاہیے لہذا اللہ تعالی نے فرمایا کہ ضرور چھوڑ دو ماں بکی آمین الربا اگر سود کچھ رہتا ہے نا باقی جو تم نے لیا دیا ہوا ہے چھوڑ دو جو باقی رہ گیا انکن تم مومنین اگر تم مومن ہو فَإِلَّمْ تَفْعَلُوْا اگر تم نے نا چھوڑا تو فَازَنُوْ بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِِ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے تیار ہو جاؤ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس پہ اللہ تعالی نے اتنی سخت بات کیا سود واحد گناہ ہے جس پہ اللہ تعالی نے کہا کہ اگر تم نے نا چھوڑا تو میرا اور میرے رسول کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے تو اگر اللہ اور اس کے سور سے لڑ سکتے ہیں تو لے دیں سود پتہ نہیں تھا پہلے پتہ چل گیا اللہ کی طرف سے دیکھیں کتنا فضل ہے جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آگئی پہلے نہیں پتا تھا ٹھیک ہے اور پھر وہ باز آگیا رک گیا تو اس کا جو گزر گیا اس کا ٹھیک ہے اس کا معاملہ اللہ کے ذمہ ہے اللہ چاہے اسے معاف کر دے اللہ چاہے اسے پکڑے تمہیں کومنٹ کرنے کی کوئی ذوت نہیں ہوگی ساری زندگی سود کھاتا رہا اب حاجی بن گیا ہماری بھی تو عادت ہے نا ٹھیک ہے نا امروہو اللہ اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے اللہ چاہے اسے پوچھے اللہ چاہے اسے چھوڑ دے تم کون ہو تم بس بات یہ یاد رکھو ومن آدہ لیکن جس نے پھر لیا سود پھر دیا سود اولائی کا صحاب النار یہ ہیں آگ والے ہم فیہا خالدون اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہ گئے جس سے پتہ چل گیا اور وہ باز آ گیا تو کچھ چانس ہے نا ٹھیک ہے لیکن اگر باز نہ آیا پھر بھی یہاں بھی ایک چھوٹا سا واقع سنا دو آپ کو وہ بھی آپ کو ہیلپ کرے گا شیکس پیر کا ایک ڈراما شاید ہم نے دیکھا تھا ایک سٹوری بھی تھی اور پرانی فلموں میں تو یہ ہوتا تھا جی کہ بہن بھائی بچپن میں بچھڑ جاتے تھے ٹھیک ہے بچپن میں کی بچھڑ جاتے تھے ان کا کوئی فیملی سانگ ہوتا تھا فیملی سانگ ہوتا تھا وہ کہیں سانگ کوئی بہن گنگناتی تھی یا بھائی گنگناتا تھا تو اس سے پتہ چل جاتا تھا یہ بہن بھائی ہیں جنہا ہیپی اینڈ ہو جاتا تھا شیکس پیر کا ایک ڈراما میں نے پڑھا دیکھا اس میں اس نے یہی دکھایا کہ دو بہن بھائی تھے بچپن میں بچھڑ گئے اسی طرح ان کا بھی فیملی سانگ تھا اچھا پوسیبل ہے جی جبکہ ایک کو کسی نے پا لیا ایک کو کسی نے پا لیا ماں باپ کو پتا کچھ بھی نہیں تو ایک ہی انہیس میں بڑھتے تھے ٹھیک دونوں کا نکاح ہو گیا اینڈ شادی کی رات بہن نے کنگنایا بھائی کو چل گیا پتہ کیا کرے گا بھائی پتہ نہیں تھا تو نکاح ہو گیا لیکن پتہ چل گیا چھوڑ دے گا جب تک نہیں پتہ تھا ٹھیک ہے پتہ چل گیا چھوڑ دے گا نا لیکن سوٹ چھوڑتا ہے کہتا ہے یار یہ پروڈیکٹ پورا کرنوں بس آخری پروڈیکٹ آخری پروڈیکٹ یہ کر لو اس کے بعد نہیں کروں گا اتنا پیسہ لگا ہوئے سر پروڈیکٹ بھی اتنا پیسہ لگا ہوئے یہ کرنوں بس پیسہ تو ادھر بھی لگا ہوئے ہوتل والوں کو دیئے ہوئے نا تنے پیسے دیئے ہوئے نا اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم میں سے کوئی سود میں ڈائریکٹ انوال نہیں بھی ہوگا تو سود کا دھوان یا خوبار اس کے اندر ضرور جا رہا ہوگا یعنی آپ نے حدیثیں سنی آپ نے آیتیں سنی الحمدللہ سمہ الحمدللہ آپ نے کہا اللہ کا شکر ہے ہم بچے ہوئے سود سے ہماری زندگی میں سود شامل نہیں ہے لیکن دھوئے سے اس کے خوبار سے آپ پھر بھی محفوظ نہیں ہیں دھوان اندر جا رہا ہے کیسے آپ روٹی کھا رہے ہیں کسے بنتی ہے آٹے سے آٹا کس کا ہے کندوں کا کندوں کسے اکتی ہے بیچ سے بیچ سے کہانی شروع ہوتی ہے سودی کرزے پہ بی جا رہا ہے پیسٹی سائیڈز سیشرز مشینری جس مل میں آٹا بن رہا ہے مل سودی کرزے پہ آپ کے موں میں جو نوالا جا رہا ہے اس میں سود کا دھوان شامل ہے اچھا کیا کریں باہر لگیوی آگ دروازہ بند کر لیں گے اچھا دھوان رکھ جائے گا آنکھیں بند کر لیں گے دھوان ختم ہو جائے گا مو بند کر لیں گے دھوان ختم ہو جائے گا ناکھ بند کر لیں گے نہیں نا زندہ رہنا نا کیا کریں گے آگ پجھانے کی کوشش کریں گے علی صاحب اپنی فیلڈ کے مطابق مشورہ دیں گے کہ اس طرح بجھتنی چاہیے جی آپ اپنی فیلڈ کے مطابق مشورہ دیں گے یہ اپنی فیلڈ کے مطابق ہر کوئی اپنا اپنا مشورہ دیں گے کہ یار میں نے یہ پڑھا ہوئے اس کے مطابق یہ آگ بجھ سکتی ہے اچھا جی آگ ہی اتنی زیادہ ہے اچھا جی آگ بہت زیادہ ہے تو اندر کمرن میں بیٹھے رہیں گے نہیں نا کوشش کریں گے نا کوشش کریں گے چڑیہ والی کوشش تو کر سکتے ہیں نا حضر ابراہیم والی چڑیہ یاد ہے کتنی بڑی آگ تھی چڑیہ چونچ میں پانی لیتی تھی اس آگ پہ ڈالتی تھی جا کے پھر پانی لیتی تھی آگ پہ ڈالتی تھی پھر پانی لیتی تھی آگ پہ ڈالتی تھی لیکن میں ان میں تو شامل ہوں جو آگ بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو عرض یہ ہے کہ آگ بہت بڑی ہے گجنے والی نہیں ہے لیکن کیا چڑیا سے بھی گزرے ہیں بہن سے نکاح کا کوئی مشرور دیتا ہے اس کا ہمو سرک کر دیتے ہیں اور ادھر کال آتی ہے خون آتا ہے جناب ماشاءاللہ ریٹائر ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی ساٹھ لاکھ روپے آپ کو ملا ہے ساری روپورٹس ہیں ان کے پاس ساٹھ لاکھ روپے آپ کو ملا ہے ماشاءاللہ حالات اتنے خراب ہیں اس ملکے کیا بزنس کریں گے ٹھیک ہے نا کسی کو دیں گے کوئی بھروسے کے لائک نہیں ہے ہم ہم پیت مات کریں ہمارے پاس رکھوائیں ہم آپ کو پچاس ہزار ایک لاکھ روپے تک منسلی دیں گے آپ کا پیسہ بھی محفوظ ٹھیک ہے کوئی پریشانی نہیں مارتے ہیں تھپڑ اس کے مو پہ اسے کہتے ہیں اچھا کب تشریف لا رہے ہیں چائے پہ بات ہوگی کوڑ ڈرنگ پیش کرتے ہیں انہوں نے کہا بہن سے نکاح کرو موسرہ کر دیا اس کا یہ ماں سے نکاح کرنے کے برابر ہے چائے پہ لارے ہیں اسے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور اپنی زندگیوں کو اس سے پاک کرنے کی اور چھوٹی موٹی ایفرٹ جو کر سکتے ہیں جنہیں نہیں پتا ان تک پہنچائی دیں یار ٹھیک ہے یا اگر اللہ نے آپ کو کوئی ایسی تعلیم دی ہے کوئی بنا دیں سسٹم یار شامل دو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق تعالیٰ فرمائے سبحانک اللہمہ وابی ہم دیکھا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا